اسلام علیکم کرنے کے بعد گھر کے کام ہم کی ہے اس کے بعد یہاں پر جی آگئی تھی میں ایک پلیٹ دیکھنے کے لیے اور پلیٹ جو دیکھیں دوپ پڑی اچھی آتی ہے سب سے جو بیسٹ اس کی بات وہ یہ تھی دوپ جو بڑی اچھی آتی ہے پورا دن تو ابھی یہ تقریب بنائی تھی تین کے بعد کئی ٹائم تھا تو اس وقت دوپ اس طرح سے تھی تو یہاں پر جی دوپ بیڈروم ہے بیک سائٹ پہ اور ونٹیلیشن کافی اچھی تھی سامنے جو نا بات روم جو تھے نا ان کے دور نہیں تکل رہے تو میں نے پھر اس طرف کیمرہ نہیں کیا دونوں روم جو نا کافی بڑے تھے اور یہ حال تھا ایک حال بھی جو نا کافی بڑا تھا اور ونڈو تھی حال میں جس میں دوپ ہوا مگرہ جو نا روشنی دائی تھی اور سارے کمروں میں روشنی تھی سورج کیونکہ جب بارہ بچے کے بعد جو نا اس سائٹ پہ آتے تو اندر کی طرف روشنی آتی ہے اور یہ یہ ایک سٹور روم ہے چھوٹا سا اور اس کے ساتھ یہ ہے کچن اور کچن کی بہت بری حالت تھی بہت ہی بری حالت تھی سارے جو ڈرار تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے اور شیلف پی جو آپ دیکھ لیں یہ جو اوپر ہے نا یہ بھی تھوڑی سی ٹوٹے ہوئی تھی کریک ہوئی تھی اوپر والے جو کیبنٹ تھے وہ تو ہے ٹھیک تھے لیکن نیچے والے کیبنٹ تھے لیکن لیکن ڈرار جو نا وہ بہت زیادہ حراب تھے اونچے نیچے اور ٹوٹے ہوئے اندر سے بھی سارا ٹوٹا ہوا تھا اور یہ دیکھیں یہ آپ کو میں دکھا رہی تھی اس کی نا ایک سائٹ سے یعنی بیک سائٹ پر جیسے بیک سائٹ کی طرف جانا وہ نیچے کی طرف جا رہی تھی اس کی جو شیلف تھی اور پانی چیک کر رہی تھی کیا آ رہا کہ نہیں اور ادھر بھی کچن میں بھی ونڈو ہے تو یہ دیکھیں کلیننگ ہونے کے بعد میں بھی ساف ہو جاتا میں نے یہ سوچا تھا کہ اگر میں یہ لیتا ہوں تو میں اس کو جانا سارے جو کیبنٹس ہیں ان کو میں پینٹ وغیرہ کر دوں گی کلر چینج کر دوں گی کچھ اس طرح سے تو پتہ نہیں یار کیسے لوگ رہ کے جاتے ہیں مجھے دیکھ کے بہت زیادہ وہ حیرت ہو رہی تھی کہ بندہ مطلب جہاں رہتا ہے کم از کم صفائی روز بھی کرتا رہے روز بھی نہیں کرے چلو دو تین دن بعد بھی کرے تو اتنا گندہ حیر نہیں ہوتا ہے تو بس جی اس کے بعد پھر ہم لوگ گھرہ آگئے تھے پلائٹ ہمیں پسند آیا ہے لیکن بس دو تین جو ریزن تھی اس کی وجہ سے پھر ہم نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے ایک تو یہ کہ یہاں پہ پانی کا جنوب ٹینکر آتا ہے اور ٹینکر جنوب وہ زیادہ آپ کو پتہ ہے کہ پندہ سو کاب کنر یہاں پہ نہ ٹینکر مل رہے تو وہ زیادہ اس پہ نہ پھر برڈن پڑ جاتا ہے ٹینکر گرمیوں میں پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے زیادہ ٹینکر آئیں گے تو پھر وہ جب ڈیوائیڈ ہوگا تو پھر زیادہ بل تقریبا آٹھ 10 ہزار ایک فیملی کے حصے میں آئے گا ایک پرابلم تھی دوسرا کچن کا تھوڑا سا پرابلم تھا اور اس کا رینٹ تھا تھی 22 ہزار وہ مانگ رہے تھے اور تھرڈ جنوب آف لور تھا تو رینٹ تو مجھے ہے ٹھیک لگا لیکن یہ جو پانی کا تھوڑا پرابلم نہیں کیونکر گرمیوں میں آپ کو پتہ پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے تو پھر مجھے نگا کہ نہیں اچھا جی پھر اس کے بعد جی فیلحال مطلب میں نے ان کو منع کر دیا تھا ایسے بھی میں ان کو کہہ لی تھی کہ اگر میں کچن کو تھوڑا سا چینج وینج کرتے ہیں یا کروا لیں تو ان کے مطلب رینٹ میں سے ہم کٹ لیں تو اس چیز پہ جو دکھا رہے تھے وہ بھی اگری نہیں ہو رہے تو کہہ رہے کہ نہیں وہ نہیں مانیں گے تو میں نے کہا چلیں پھر رینٹ دیں کیونکہ کچن جانا اچھا نہ ہونا میرا بالکل دل نہیں لگتا اس گھر میں مطلب ساف سترا ہو ٹوٹا ہوا نہ ہو چلو ساف تو بندہ کاری لیتا ہے لیکن جو توڑ پھوڑ ہوئی ہوئی اس کا بندہ کیا کرے تو بس پھر اس کو ہم نے کیا ایک سائٹ پہ تو ابھی یہاں پر میں آگئی تھی شام کا ٹائم تھا تو کھانا بنانے کے لیے اور بس ابھی تھوڑی دل پہلے میں نے مالٹے بیٹھ کے کھائے تھے مالٹے جانا وہ جا رہے ہیں سیزن تو میں نے کہا چلو لے جاتے ہیں تو کھاتے ہیں اور ساتھ میں ہم لوگ لے کر آئے تھے کچھ سبزی وگرہ ٹوٹا وگرہ اچھے مل رہے تھے اور تھوڑے سے سستے بھی تو پھر دو تین کلو میں نے لے لیے اور یہاں پر ٹماٹروں کا میں پیسٹ بنا کر اس کو فریز کر دوں گی میرا ابھی جو نا آج ہتم ہوا تھا دعا کے سے میں نے ساتھ ہی بنا دیا تو دوسری سائٹ میں بن رہا ہے چکن سیمپل سا بنا رہی ہوں کیونکہ چکن بھی ابھی لے کر آئے تھے فریش فریش تو میں نے کہا یہ ہی بنا لیتے ہیں تھوڑا سا تو چکن جو ہے نا سیمپل سی میں آپ کو بتاتی ہوں کس طرح سے میں نے اس کو بنایا ہے گریوی سا جو نا رکھا ہے تو سب سے پہلے تو میں نے چکن کو اچھے سے جو نا آئل میں فرائی کر رہی ہوں کیونکہ پتہ نہیں چکن کی سمیل ہی نہیں جاتی ہے سمجھ نہیں آتا کہ چکن کی سمیل مطلب اگر وہ ایسی بنائے نا تو مجھے تو اس کی سمیل جو نا مچھے نہیں لگتی آج کل کچھ زیادہ نمک ڈال کے اس کو میں اچھے سے آئل میں فرائی کر رہی ہوں ہلکی آنچ میں میں نے کافی اس کو فرائی کیا یہ دیکھیں جیس کو فرائی کر لی ہے اس کے بعد اسی آئل میں جو میں نے پیاس ڈال کے اس کو تھوڑا سا فرائی کر کے پھر اس کو نکال لینا ہے اور دوسری سائٹ پہ میں نے دودھ بھی رکھا ہے بائل ہونے کے لیے اور بس جیسے بچے جاتے ہیں تو ایک ساتھ میرے سارے کام سٹارٹ ہو جاتے ہیں ایک طرف میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں دوسری طرف میں ہنڈیا بنا رہی ہوں اور ادھر میں ساتھ ساتھ ٹماٹروں کا پیسٹ بھی بنا رہی ہوں تاکہ میرا ایک ٹائم میں بہت سے کام جانا وہ نمٹ جائے تو اس کے بعد بچوں کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے مطلب ظاہری بات ہے روحان جانا وہ پھر دوڑا سا میرا ٹائم جانا مانگ رہو ہوتا ہے تو پھر میری کوشش ہوتی ہے کہ سارے کام میں ایک ہی صفحہ نمٹا کہ نہ بھر میں اس کے ساتھ تھوڑی در کھیلوں کیونکہ پورا دن مجھے بلکل ٹائم نہیں ملتا چل سو چل رہے بس تو بس چیز کے بعد جیسے ہی پیاس جو ہے فرائی ہو گئے اس کو میں نے نکال دیا اس میں پھر میں نے آئل میں ڈال دیا درک اور لیسن کا پیسٹ اور پھر اس کے بعد میں نے دو تماتر کے کیوب جو میرے پہلے کے بنے میں رکھے ہوئے تھے بس آج لاس تھے وہ ختم ہو گئے ہیں وہ میں نے ڈال دیے اور بس اس میں جو ہے نا اور تھوڑا سا پانی ڈال کے میں نے اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا اور اس طرف جی یہاں پر جو پیاس فرائی ہوئے تھے اس کو اور اس میں دو تقریباً چار ٹیبل سپون کے قریب دہی میں نے ڈال کے آدھا کلو کے قریب آئی تنگ چکن تھا تو اس کو میں نے اچھے سے گرائنڈ کر لیا اور اس میں میں نے دو حریب میرچیں جو نا وہ بھی ایڈ کر لی تھی میں نے کہا وہ بھی ساتھ ہی گرائنڈ ہو جائیں تو اس کو پھر میں بھی مسالوں کے ساتھ ڈال دوں گی تو اس طرح سے میں نے بنایا اچھا بنتا ہے کبھی کبھار جو نا میں دہی یوز کر لیتی ہوں زیادہ تر دہی چکن ہوئے میں گوشت میں کسی بھی چیز میں میں یوز اس لیے نہیں کرتی کہ میرے ہزبنڈ کو تھوڑا دہی والا جو سال ہے مطلب کھٹا پن وہ اچھا نہیں لگتا ہے تو بس ہی میں ایسے چلانے لگی تھی تو میں نے کہا ایک دم سے میں نے دیکھا شکر میں نے چلایا نہیں مرنس میرا کام اور بڑھ دینا تھا چیٹے اس سے دوسری لال میں شالی ہے حلدی ڈالی ہے تھوڑا سا زیرہ پاورڈر اور سوکھا دنیا کا پاورڈر ڈال کے اور یہ دیکھیں جیس کی میں بنائی کر لوں گی اور اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا چکن تاکہ جو مسالیاں چکن کے اندر اچھے سے چلے جائیں تو اس کے بعد یہ جو دہی اور پیاز اور ہری میرچ کے میں نے پیسٹ بنایا وہ میں نے اس میں ڈال لیا اور اسی میں میں نے تھوڑا سا پانی ڈال کے تو اس کو بھی اس میں ڈال دیا اور بس اس کو اب تھوڑی در پکاؤں گی اور اوپر سے میں نے تھوڑا سا جو نا میرے پاس چکن مسالیاں رکھاوا ہے شان کا تو وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا تھوڑی سی جو نا وہ کہہ لیں کہ اچھی سی خوشبو آج تو بس اس کے ساتھ میں کچن بھی کلین کر رہی ہوں تو کچن میں سب سے پہلے جو میرا بلینڈر گرینڈر یوز ہو ہے اس کو میں نے اس کی جو مشین ہے اس کو صاف کر کے رکھا ہے اور باقی ساری چیزیں سمیٹی ہیں برطن میں نے نہیں دھوئے کیونکہ بچوں کو بھوک لگ رہی تھی اور روحان جنہ بہت تنگ کر رہا تھا تو برطن میں نے چھوڑ دی روٹی بنائی اور سالن کی فائنل لک میں بھی دکھا رہی تھی آپ کو میں کھا رہی تھی کیونکہ ایک دم سے مجھے روحان جنہ تنگ کرنے لگ گیا تو پھر میں نے ویڈیو بنانا چھوڑ دی اچھا یہ بہت سالن دیکھیں یہ ہے اس کی فائنل لک تھوڑا سا رہ گیا اور بس یہ بچا اور تھوڑا سا جنہ تو یہ بچا ہے یہ میری علیان کو بے حد پسند ہے اس طرح چکن بنا ہوا اس کو بڑا اچھا لگتا ہے ماشاءاللہ پیڑ بھر جس کو کہتے ہیں کھانا کھاتا ہے تو بچی یہاں پر یہ سالن اتنا سا رہ گیا تھا لیکن رات کوئی زیادہ ہوتا ہے باقی ناشتے میں آپ کو پتہ بچے بی بریڈ بغیرہ لیتے میں بھی وہی کھاتی ہوں ہزبند ہیں سالن کھا لیں اگر وہ ناشتہ گھر پہ کریں اگر نہیں تو دوپہر میں شام کنیا بن چاہتا ہے تو میری بھی کوشش ہوتی ہے کہ سالن اتنا ہی بنے جو مطلب فٹا فٹ سے ختم ہو جائے چاہتا اچھا جی برطن پہلے کے بھی رکھے ہوئے تھے اور ابھی بھی جو ہے نا میں کچن کلین کرنے کے لیے آئی ہوں تھوڑا سا روحان کو جنا ٹائم دیا کھانا کھانے کے بعد تو پھر ابھی میں کچن میں آکے میں نے کچلو سمیٹا سمیٹی کرتے ہیں چائے بے بناتے ہیں اور یہ میری جی نائٹ کی روٹین ہوتی ہے مطلب کچن ساف کرنا چائے بنانا روحان کا پانی وغیرہ بوائل کر کے اس کو جو ہے نا دھرماس میں رکھنا تاکہ آرام سے جو نا رات کو ٹائم نکل جائے اور بس جی میرا ولاغ کیوں نہیں آ رہا تھا میری حالہ کی ڈیتھ ہو گئی تھی سیچرڈے کو فجر کے ٹائم مجھے کھول آئی تو پھر ہم لوگ جو نا وہاں پر چلے گئے اور بس سیچرڈے کا جو ولاغ میں نے اپلوڈ کیا ہوا تھا شیٹیول پر لگایا ہوا تھا تو وہی میرا اپلوڈ ہوا اس کے بعد مجھے بلکل ٹائم نہیں ملا تین چار دن ہمارے جنہ وہاں پر لگ گئے تو بس ابھی میں جیسے ہی آئی ہوں تو آکے میں نے جنہ ولاغ اس کو ایڈٹ کیا اور آپ کے ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں تو بس یہاں پہ میں سمیٹا سمیٹی کر رہی تھی یہاں پہ بریڈ آیا اس کو بھی میں فریج میں رکھ دیا ہے اور آپ میں ڈسٹ بین دیکھ رہے ہیں کہ وہ جنہ میں نے اوپر رکھی ہویا ہے واشنگ مشین کے ایکچولی نا روحان جنہ وڈسٹ بین مطلب اس کو بھی نہیں چھوڑا ہے تو مجھے کچھ سمجھ آ رہی تو پھر میں نے اوپر واشنگ مشین کے اوپر رکھ دیا اور اس ڈسٹ بین میں صرف جنہ پچن کا جو خوشک کورا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ ہے باقی جو مطلب گیلا کورا وغیرہ ہوتا ہے نا وہ میں الگ سے رکھتی ہوں وہ میں روز کے روز ہی مطلب گراہ دیتی ہوں کیونکہ بان فلیٹ ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر سمیل وغیرہ آتی ہے تو اسے پھر یہ تھوڑا سی احتیاط کرنی پڑتی ہے اور سب سے پہلے جی میں چولے کو ساف کر لوں گی اور چولہ ساف کرنے کے لیے میں نے تھوڑا سا پانی ڈالا ہے اور اس میں میں نے ڈالا ہے جی ڈشواش لی فیڈ اور تھوڑا سا میں نے بیکنگ سوڈا ڈالا ہے بیکنگ سوڈا سے سٹینلیس ٹیل جو نیو ہو جاتا ہے بلکل چمک جاتا ہے میرا سنگ یا سٹیل کے برطن یا چولہ جو ہے یہ میں آٹھ دس دن میں ایک دفعہ ہلکا ساپ نے دیکھا بیکنگ سوڈا ڈال کے اس کو اس طرح سے میں کلین کر لیتی ہوں مطلب جب مجھے لگے کہ ہاں میرے پاس ٹائم ہے تھوڑا سا میں ٹائم لگا کے چولہ جو نا اچھے سے ساف کر لوں گی اور اس کے بعد کپڑے کو جو نا اچھے سے دھو کے دو تین دفعہ اس کو میں ساف کر لیتی ہوں اور جو اس کا گلاس ہے اس پہ میں ڈال دی ہوں وہی جو میرا لیکوڈ بنا ہوتا ہے آل پرپس جو کلینر ہے اس کے ساتھ جو نا اچھے سے کلین ہو جاتا ہے اس کے بعد جی شیلف کی باری آتی ہے تو شیلف پہ بھی ہلکا سا وہی جو جالی والا ہوتا ہے نا سکربر اس سے میں شیلف کو بھی جو نا اچھے سے کلین کر لیتی ہوں مطلب کوئی نہ کوئی چپ جاتی ہے تو اس سے یہ کہ اچھے سے ساف ہو جاتا ہے اور پھر اچھے سے جو نا سارے کونوں میں کپڑا وغیرہ لگا دیتی ہوں اور بس جو اس کے بعد یہاں پہ چولا میں نے ساف کر دیا ہے تو میں نے کہا اس پہ میں رکھ دیتی ہوں پانی وائل ہونے کے لیے روحان کا اور اتنی دیر میں میں جو نا برطن واش کر لیتی ہوں اور پھر بنا لوں گے میں چائے تو بس جو برطن میں نے دھو لیے برطن دھونے کی ویڈیو جو میں میں نے آپ کے ساتھ شیئر نہیں کی کیونکہ میرے حال سے میرے برطن میں زیادہ اکثر برطن دھونے کی ویڈیو ہوتی ہے تو بس جی میں نے پھر برطن یہ دیکھیں جی سارے دھو کے درجے ہاں پہ رکھ لی ہیں اور برطن جو نا میں نے اس کے نیچے ایک ٹرے رکھی ہوئی ہے تاکہ سارا پانی جو نا ڈرین ہو کے ٹرے میں چلا جائے اور پھر میں پانی نکال دیتی ہوں تو اس طرح سے مجھے کافی جو نا کنوینیٹ ہو گیا برنہ پہلے میں نا ٹاول وغیرہ رکھتی تھی وہ ان کو بار بار اٹھاؤ اور چوڑ کے پھر ڈالو تھوڑا سا مجھے مشکل لگتا تھا تو یہ مجھے کافی جو نا ایزی لگا ہے طریقہ راستہ کہہ رہی تھی اچھا چائے بھی تقریباً میری بن گیا ہے اور یہاں پر جی میں نے ناشتے میں جو بنانا ہے وہ اس وقت میں پھر سوچ لیتی ہوں کہ آج کیا بنائے تو کل کیا بنائے گا تو اسے سال سے پہلے ہی تیاری کر لیتی ہوں تو ناشتے میں جی بنے گا صبح یہ والا جو کا دلیا گھندم اور جو کا دلیا میں رکھتی ہوں اور مطلب بچوں کو جنو دیتی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ روحان کے لیے سپیشل ہی جنو میں کرتی ہوں کیونکہ بڑا ہش ہوکے کھاتا ہے اور میں بھی کھاتی ہوں ہاں اس میں کوئی فروٹس اگرہ ڈالنے تو اور بھی اچھا ہو جاتا ہے فروٹ نہ بھی ہوں تو کھا لیتے ہیں لیکن مجھے جنو فروٹس کے ساتھ زیادہ اچھا لگتا ہے تو بس جی اس کے لیے پھر میں نے اس وقت اس میں پانی ڈال کے اس کو جنو رکھ دیتی ہوں اسی برطن میں رکھ دیتی ہوں جس میں میں نے بنانا ہے تو صبح اٹھوں گے اور بس اس میں ہلکا سا دور ڈالوں گی اور تھوڑا سی چینی یا شہد جو بھی ڈالنا ہے ڈال کے اس کو پکا لوں گی تو پان دس مر میں جنو ہمارا دلیا ریڈی ہو جائے گا کیونکہ وہ سارا پانی جو نا دلیاں سو کر لے گا بھی گھرے گا اس میں تو فٹا فٹ سے پھر وہ جا نا گل جاتا ہے ریڈی ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہاں پہ چائے بن گی تھی چائے بھی میں نے ڈال لیا اور چائے کے جو برطن ہے وہ بھی میں ساتھی واش کر کے رکھ دوں گی اور لاسٹ میں جی میں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ضرور کروں گی کہ آپ نے میری حالہ کے لئے ضرور دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ ان کی مقفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں مقام اتا فرمائے سب نے ایک دفع ضرور ان کے لئے دعا کرنی ہے نہ جانے کس کی دعا اللہ تعالیٰ قبول فرمائے بہت زیادہ وہ بیمار تھی اور بہت زیادہ مطلب انہوں نے جانا بیماری دیکھی ہے تو سیچڈے کو ان کی جنور ڈیتھ ہو گئی تھی تو بچ یہیں تک تا میرا آج کا یہ بلوگ آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آئے تو میرا سیمپل سا یہ جو بلوگ ہے سیمپل سی جو روٹین ہے اس کو لائک کر دیجئے گا شیئر ضرور کیا کریں اور بس دی ماشاءاللہ سے رمضان جو ہیں وہ آ رہے ہیں انشاءاللہ رمضان کی تیاری جو بھی کروں گی آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور میری تیاریوں میں ویسے زیادہ تر کلیننگ کا ہی کام ہوگا کیونکہ باقی کچھ بھی فریز کرنے والا جو سسٹم وہ میرے گھر میں نہیں ہے ہزبن کو بلکل پسند نہیں ہے وہ کہتے ہیں فریش بنائیں اور فریش کھائیں اور مجھے بکلائیں کیونکہ اگر وہ ہی نہیں کھائیں گے تو پھر میرے بنانے کا کیا فائدہ تو پھر میں جو نا وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کروں گی جو مطلب بنا کے اور اس کو فریز کیا جائے تو باقی جو بھی تھوڑی وہ تیاری ہوگی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی جس سے تھوڑی سی جو نا آپ کو کوکنگ میں اور گھر کے کاموں میں آسان نہیں ہو جائے تو یہ دیکھیں جن جناب کو میں نے بولا ہے کہ آپ سو چاہیں لیکن یہ دیکھیں یہ اپنا کام لے کے بیٹھ گئے ہیں کہ ماما آپ مجھے کہیں گی نہیں کہ آپ سویں اور روحان جو وہ سو گیا اس کو اس کے بابا نے سلا دیا جولے میں سو رہا ہے تو اس کو بس ابھی لے کر آوں گی بیٹھ کے لیکن اب پیچھائے پیوں گی آپ سے یہیں پیچھا ہوں گی اجازت اپنا بہت سا حیال رکھے گا مجھے تو ہمیں یاد رکھے گا اللہ حافظ بائے بائے